اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر شمشیر حیدر آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتا ہوں ویورز کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں زندگی دیں تندرستی دیں آمین آج میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن ایبروٹائنم کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایبروٹائنم کیا کام کرتی ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور یقین مریضوں کے کام کرتی ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو کچھ انفرمیشن دوں گا یہ عالم نباتات سے ہے اور یہ بہت ہی چھوٹی سی میڈیسن ہے اس کی تعریف زیادہ نہیں ہے یہ اتنی زیادہ بیماریوں میں کام نہیں آتی یہ صرف چند ایک بیمارییں ہیں اور خصوصاً خصوصاً سی بیمارییں ہیں جن میں یہ کام آتی ہے یہ دواء بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے بچوں میں جو سوکا پن پیدا ہو جاتا ہے سوکڑا جس کو کہتے ہیں اس مرض میں یہ دعا دی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے جو دو سال کا سال کا چھے مہینے کا بچہ ہوتا ہے یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی ٹانگیں بلکل کمزور ہو جاتی ہیں بازو بلکل کمزور ہو جاتی ہیں بھوک نہیں لگتی اس میں اور بچہ دن با دن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اس میں یہ دعا ہم ایبروٹائنیم استعمال کرتے ہیں ایبروٹائنیم جو دعا ہے یہ بچوں کو جھرییں بھی پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اس دوران میں اس کے علاوہ یہ میڈیسن بچوں کی پیدائش کے بعد ناف میں ایک ریشہ پڑ جاتا ہے اکثر یہ ریشہ جو ہے یہ دعائیوں سے نہیں جاتا مریض آتے ہیں ہمارے پاس ہم نے یہ ٹیوب لگائی دی یہ ٹیوب لگائی ہے ہم نے کافی سارے ٹوٹکے کیے ہیں لیکن ہمیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا بچے کی ناف میں سے ریشہ نکل رہا ہے تو اس دوران ہم ایبروٹائنیم کی چند خوراکیں بچے کو دیتے ہیں جس سے بچہ بلکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ عورتوں میں بھی دعا استعمال ہوتی ہے عورتوں میں تضابی لکوریے میں استعمال کی جاتی ہے لیکن بہت ہی ریئر کیس ہوتے ہیں جن میں ہم یہ ایبروٹائنیم استعمال کرتے ہیں اس میں ایبروٹائنیم میں کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ مریض کو جب موشن لگ جاتے ہیں یا بخار ہو جاتا ہے اس میں جب وہ بخار اور موشن کی صورت میں مریض دن بعد دن کمزور ہونا شروع ہو جاتا اور اس کے فوقتوں میں پانی پڑ جاتا ہے اس دوران جب یہ پانی پڑ جاتا ہے تو یہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن ایبروٹائنیم دینے سے وہ پانی آج سا اج سا ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک بہترین دوا ہے بچوں کی سوکے پن کے لیے اور ناف میں جو ریشہ پڑ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بہترین دوا ہے بچوں میں جب ہم یہ خوراک دیتے ہیں ہومیوپیتھک کی ایبروٹائنیم کا دو کترے صبح دے دیتے ہیں دو کترے دوپہر کو دیتے ہیں دو کترے شام کو دیتے ہیں آدھا چمچ پانی کا لیتے ہیں اس میں دو دو کترے ڈالتے ہیں صبح دوپہر شام کو رات کو ویورز میں آپ کو اپنی جو پریکٹس ہے اس کے حوالے سے ہی یہ سارے آپ کو تجربے کی باتیں بتاتا ہوں مہربانی کر کے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا آپ کا شکریہ آپ کی بہت مہربانی اللہ حافظ